مفتی صاحب میری طبیعت بہت زیادہ خرام رہتی ہے ساتھ رشتدار رہتے ہیں جو جادو سے اور شیطانی لوگوں سے رابطے میں ہیں اور جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو فوراں مجھے کہتے ہیں کہ فوراں مجھے کہتے ہیں جیسے غیب سے ان کو خبر آئی ہو دعائیں وضائف پہ پڑھتی ہو مگر حالت خرابی چلے ہی کافی سالوں سے اس لئے شادی بھی نہیں ہوئی عمر بھی کافی ہوگئی شیطانی لوگوں کے ساتھ رہنا مجبوری ہے کیونکہ علیہ دا گھر کی فکر نہیں کسی کو میرے دین دنیا خسارے میں ہے اور بھائی کو کچھ کھلا دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے جھگڑتا اور ظلم کرتا ہے بہت پریشان ہوں گھر والے کہتے ہیں کہ تم دعائیں نہیں پڑھتی اس لئے پریشان ہو کوئی حل بتا دیں اور پڑھنے کے لئے خاص معمولات بتا دیں آپ کے گھر والے چونکہ جادو ٹونے اور ٹوٹکے میں اور عاملوں میں لگے رہتے ہیں اس لئے گھر میں پریشانی آ رہی ہیں جب تک گھر کا ہر فرد ان عاملوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گھر میں ایک آدمی کا کسی ٹوپی ڈرامے سے تعلق ہو گیا نا مجھے روحانی عامل کہتے بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے اتنا عزت رسپیکٹ کیوں دھوم ہے ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہے ہو کہ محترم قادیانی اب ہے محترم سمجھتے ہو پورا گھر لپیٹ میں آئے گا اور پھر پورا خاندان لپیٹ میں آئے گا ایک خاتون کا فون آیا کہ مجھے گھر میں طبیعت خراب ہوتی تھی میں کسی روحانی عامل کے پاس گئی اور کسی مفتی کے پاس گئی دیوبندی مفتی تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر یہ کیا ہو ہے تو فلانا کیا ہو ہے تو میں نے علاج کرانا شروع کیا میں ٹھیک ہو گئی لیکن میری ساس اب پتہ نہیں ایک ایک فٹ اچھلتی ہے بستر پہ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اب میں ان کو لے کے جا رہی ہوں میں نے کہا آپ کی ساس کے ٹھیک ہوتے ہی سسر دو دو فٹ اچھلیں گے انشاءاللہ حقیقت ابھی سسر سکون سے اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ اچھل کون رہی ہے ساس اچھل رہی ہے وہ ٹینشن میں ہے جیسے ہی وہ سکون میں آئی تو ٹینشن پارسل کرے گی وہ پھر سسر کیا کریں گے وہ اچھلیں گے چار چار فٹ سسر کے ٹھیک ہونے سے پہلے گھر میں کوئی اور پھر خاندان کا چھے چھے فٹ اچھلے گا میں نے کہا اب آپ اپنا خاندانی نام رکھ لیں اچھل کودوی لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا بھئی نام ہوتے ہیں نا خاندانی نام تو اب یہ اچھل کود قیامت تک کے لیے آپ کے خاندان میں چلے گی کیونکہ آپ کا تعلق ہو گیا روحانی عامل سے جن چڑیل بھوت اتارنے والے سے آپ زندگی بھر کے لیے ان جھمیلوں میں آپ نے دیکھا ہوئے کچھ لوگوں کے انگوٹے پہ دھاگہ بندہ ہوئے کچھ کہ یہاں بندہ ہوئے یہاں کچھ باندہ ہوئے ادھر کچھ باندہ ہوئے وہ فلیتے پلیتے زندگی بھر کی ان کی کیا ہے ٹینشن ان کو فلیتے نکلتے بھی نہیں ہیں اصل میں لفظ ہے فتیلہ فتیل کہتے ہیں دھاگے کو نا یہ بڑا محذب لفظ ہے تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا تاکہ اس کی نفرت لوگوں کے دل میں بیٹھے فتیل نہیں کہتے تھے فلیتا پھر حضرت نے اس کو بنا دیا پلیتا کہا کہ اس کی جتنی انسلٹ کرو اتنا اچھا ہے تو فلیتے پلیتے بندے ہوئے ہوتے ہیں یہاں دھاگائے ادھر دھاگائے ادھر نکالو پتہ نہیں ادھر کوئی تعویز ادھر دھاگے پھر وہ تو یہ جو آدمی ایک دفعہ ان چکروں میں پڑا زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے ہوئی برباد ایک دفعہ نہ ان کو جھٹک دو ایسے کر کے وہ لے اے اللہ میں بیمار ہو جاؤں ٹھیک ہو جاؤں جن آئے چڑیل آئے بھوت آئے جادو آئے ٹون آئے میں نے روحانی آملوں کے پاس نہیں جان تو مجھے ٹھیک کرنا چاہے کر دے ورنہ میں اسی میں مرنے کے لیے تیار ہوں وہ مر جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کی جان ان چڑیل اور بھوتوں اور جادو سے نہیں چھوٹے گی یہ بتا دوں میں اور سنت جو رقیہ ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھو بہت زیادہ آپ نے علاج کرانا ہے مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ امام صاحب آپ پانچ وقت کے نمازی ہیں ہم سے اچھے ہی ہوں گے آپ تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے ہم پہ دم کر دیں بس سمجھ میں آرہی ہے بات لیکن اگر امام کا کام ہی ہے یہ روحانی ٹوپی ڈراما ہے تو پھر نہ جاؤ اس کے پاس کام یہ نہ ہو پھر کر لو بھئی دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا تو اس کے پاس چلے جاؤ رقیہ آیت الکرسی پڑھ لے سورہ فاتحہ پڑھ اس سے آگے اگر آپ بڑھے تو چاہے دیوبندیوں کے باپ کا خلیفہ ہو چاہے تبلیحی جماعت میں ریون میں بیٹھتا ہو چاہے اہل احدیث ہو چاہے بریلوی ہو میں ممبر پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ میں مخالفت مول رہا ہوں اپنے میرے خلاف ہو رہے ہیں کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تم ایسے لپیڑ دیتے ہو کچھ ہے تو لپیڑ رہا ہوں نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ میرا کیوں نہیں بگاڑتے ہیں روحانی ٹوپیڈرامے دو چار چوڑیلیں بھیج دیں نا یار دو چار بھوت بھیج دیں ہمارے اوپر بھی یہ بیس سال سے میں چیلنگ کر رہا ہوں ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور یہ حیران ہوتے ہیں یار یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہماری پول پٹی ہیں کھولتا کیسے اس کو بتایا کس نے صحیح ہے نا آپ تو سوچ رہے ہو کہ یار یہ مفتی صاحب مخالفت میں مبالغہ کر رہے ہیں روحانی عامل کہتے ہیں یار ایک بندہ ہے جس کو ہمارے اندر کا کیسے پتا چل گیا تو یہ اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں یار اس بندہ یہ جو کہہ رہے ہیں واقعی ہم سچی مچی کے ایسے ہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہتے ہیں علوم ہے علوم جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا اس کو علوم کہا جاتا ہے علوم کے سمندر اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا علوم ہے کدھر بیٹھ کے تُو نے کون سی یونیورسٹی میں کون سا سلیبس کہاں سے سینہ بسینہ چلا ہے ٹوپی ڈراما اے ٹو زیڈ فضول جن چڑیل بھوت کا کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی آج کل تو ویسے بھی نہیں ہے شاید کوئی پرانے زمانے میں کوئی ہوتا ہوگا آج کل تو بالکل بھی نہیں ہے تو اس لیے سیدھا سیدھا بیٹھ کے نا رقیہ وقیہ بس یہ سور فلق سور ناس یہ کر لیا کرو آیت الکرسی مسجد کو نیک آدمی سے دم کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے جنات اس سے ڈرتے ہیں ہم تو نیک بھی نہیں ہیں مشہور ہیں مشہور ہو گئے تو جنات میں بھی انسان مشہور ہو جاتا ہے مجھے تو ایک بندے کے جن چڑھا باتا تو میں گیا تو وہ جن میرے سے بحث کر رہا ہے میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں میں نے کہا تیرے باپ نے ایسی کی تیسی دیکھتا ہوں میں نے ایسے آستینیں چڑھا لی تو ان سے اسی سٹائل میں بات کرو تو یہ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ڈر گئے نا اچھا میں کسی آمل کو فون کرنا ہوں جن سمجھ جاتا ہے بیٹا میری دال کہاں گلے گی یہاں گلے جن جب بات کرے نا آپ سے ایسی کی تیسی آپ بولے تو سالے تو پتہ نہیں ہے تجھے میں کون ہوں اندر سے بے شک کپ کپا رہے ہو آپ صحیح تو ایک صاحب کو خواب آتا تھا انہیں مجھے بتایا میں نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا میرے پاس ایک شیطان آتا جن آتا مجھے یوں کرتا اور میں گھبرا کے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی وہ جن مجھے بہت تنگ کر رہا ہے تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں نے کہا وظیفہ تو تم نے پڑھ لیا نا ہوا علاج کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو اور مسلط ہو رہا ہے میں نے کہا اس کا حل یہ ہے اب اگر جن آئے نا تو وظیفہ نہ پڑھو اب کیا کرو آستینے چڑھا لو بولا آدھرا اور رکھ کے لگاؤ ایک تھپڑھ تیری ایسی کی تیسی اب یہ اس کے لیے تھوڑا confidence چاہیے اس کے لیے وہ ہی کر سکتے جس میں چار شادیوں کا جذبہ ہو یہ ایک والے کا کام کلے آدمی دی کام نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہو ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا کسی نے آگے بتایا بھابی پہ جن چڑھ گیا ہے اس نے کہا خود ہی نمٹے گا خود ہی بھکتے گا ہم سے مشور علیہ بغیر آگیا اس کے اوپر تو اس کو خیال یہ تھا کہ جن پشتائے گا خود ہی بھکتے گا تو کیونکہ اللہ نے بیوی میں جو طاقت ہے وہ جن چڑھال بھوت سے کئی گناہ زیادہ رکھی ہے تو جو بیوی سے نہیں ڈرہا تو جنہ سے کہاں ڈرے گا وہ تو کبھی بھی ایسا ہو نا کوئی چڑھال بھوت کوئی یہ ہو ہے رکھ کے لگا ہو تھپڑ ہو دفع ہو یہاں سے وہ بھاگ جائے گا اور آئندہ کبھی بھی نہیں آئے گا تو ان صاحب کو میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دماغ میں نین میں تو یاد نہیں رہتی باتیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے رکھ کے لگانا ہے ایک تھپڑ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے جب یہ فیصلہ کر کے سویا تو آیا ہی نہیں ہے اس کے بعد سے اس کے بعد سے یہ انسان کے نا اپنی تخیلاتی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اور یہ مخصوص لوگوں کوئی جن چڑھال بھوت نظر آتے ہیں ہر آدمی کو نہیں آتا جنہوں نے مسلط کیا وہ اپنے اوپر تو اس لیے ان چیزوں سے بلکل اور اگر کوئی واقعی ہو رہا ہے تو سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے ہمارے نبی کا علاج سورہ فلق سورہ ناس سے ہو گیا تو ہم اور آپ کس خید کی مولی ہیں بھئی تو علاج کرو سورہ فاتح آیت الکرسی پڑھ لو انہی چیزوں سے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو صبر کرو بس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے نفسیاتی زیادہ 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ اگلا سوال بھی اسی قسم کہے کہ جی وہ یہ بھی کسی نے پوچھا آپ عاملوں کے خلاف ہیں ہمارے اس خلاصہ سنا رو ہمارے ایک بندہ بیمار تھا ہم عامل کے پاس لے گئے واقعی ٹھیک ہو گیا تو آپ تو کہتے ہو ٹھیک نہیں ہوتے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں دوبارہ ہو جائے گا ٹھیک نہیں ہوتے یہ کیا ہو جائے گا دوبارہ دوبارہ گربڑ ہو جائے گی یہ وقتی طور پر ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا تو کسی دوسرے کو ہو جائے گا پھر کسی تیسرے کو ہو جائے گا یہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹینشن اور بعض دفعہ انسان کو کچھ بیماری نہیں ہوتی ایک نفسیاتی ہوتا ہے کہ مجھے دم کیا تو میں وہ مریض اپنی کانفیڈنس کی بیس پر ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس عامل کا دخل نہیں ہوتا ایسے بھی کیسز ہیں کہ کسی عامل سے علاج کرایا واقعی سچی مچی میں ٹھیک ہو گیا وہ اس کے عامل کا دخل نہیں ہے پیشنٹ کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو رہا ہے اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے پیشنٹ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہمارے حضرت نے یہ تجربہ کیا ہمارے حضرت نے کسی کو علاج بتایا جن چڑیل بھوت کا نا علاج یہ بتایا کہ یہ تسبیح لو اور دس منٹ تک یہ والا ذکر کرو اب جب تسبیح سے کرنا ہے تو دس منٹ کا کیا مطلب ہے ہے بھئی ابے تسبیح تو کننے کے لیے ہوتی ہے نا دو سو دفعہ کرایا دس منٹ لیکن پکڑائی کیا تسبیح حضرت نے فرمایا یہ نفسیاتی کھیل ہے اگر میں ایسے ہی کہتے تھا نا دس منٹ بیٹھ کے یہ دعا پڑو تو وہ محول نہیں بنتا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے بھئی تسبیح پہ گھما رہا ہوں میں ہاں تو وہ تصور سے ٹھیک ہو جائے گا یہ تو یہ نفسیاتی ٹوٹکے ہوتے ہیں اس طرح سے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ عامل لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پاس لے جاؤ وہ کسی کے پاس بھی لے جاؤ یہ پہلے میں کر دوں جلی سے وظائف کے خلاف بیان دیتے ہیں جبکہ قرآن جو ثابت ہوتے ہیں یہ بڑی بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے دیکھو قرآن حدیث سے تو الحمدللہ رب العالمین بھی ثابت ہے الرحمن الرحیم بھی ثابت ہے مالک یوم الدین بھی ثابت ہے تو اس کے لئے عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو وہ منتخب آیت لائے گا تو بولو یہ اس موقع پر یہ والی آیت کہاں سے ثابت ہے یہ سوال پوچھو اس سے یہ کیوں پڑھوں میں وہ والی کیوں نہیں پڑھ لوں بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی سورہ مضمل سات دفعہ پڑھو تو کہنے سورہ مدسر کیوں نہیں پڑھوں ہے بھئی قلو اللہ کیوں نہیں پڑھوں وہ کہہ گا نہیں سورہ مدسر اکیس دفعہ اکیس کیوں اکیس کیوں نہیں نہیں آ رہی بات سمن میں پھیک رہے ہوتے ہیں پھیکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں پھیکتے جا رہے ہیں پھیکتے جا رہے ہیں